بہت دکھت خبر اس وقت کی آ رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں پورویت منتری ارون جیٹلی کا 66 سال کی عمر میں ندھن ہو گیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اس وقت کی بہت دکھت خبر دیش کے پورویت منتری اور بی جے پی کے قدعور نیتا ارون جیٹلی نہیں رہے ایمز میں بارہ بچ کر سات منٹ پر انہوں نے انتم ساس لی ارون جیٹلی کا ندھن ہو گیا ہے دیش کے پورویت منتری اور بی جے پی کے قدعور نیتا کے طور پر ان کی پہچان رہی ہے انہوں نے دلی کے ایمز میں دوپہر بارہ بچ کر سات منٹ پر انتم ساس لی 66 ورش کے تھے ارون جیٹلی لگاتار بیمار چل رہے تھے اور صحت میں بہت صدھار ان کے نظر نہیں آ رہا تھا پچھلے دفعے بھی آج کے دن کافی زیادہ طبیعت ان کی بگڑی تھی اور آج ایک دکھت خبر سامنے آئی پورویت منتری ارون جیٹلی کا ایمز میں 66 سال کی عمر میں ندھن ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کہ 9 اگست سے ہی ایمز میں بھرتی تھے ارون جیٹلی انہیں ساس لینے میں تکلیف تھی بعد میں انہیں لائف سپورٹ سسٹم پر بھی رکھنا پڑا اور آج ایک دکھت خبر آئی ان کے ندھن کی 66 سال کی عمر میں ایمز میں ان کا ندھن ہو گیا دوپہر بارہ بج کر سات منٹ پر ارون جیٹلی نے انتیم ساس لی ایک پورویت منتری بی جے پی کے قدعور نیتا کشل پروکتا ایک بہترین وقیل ساری خوبیاں ان کے وقت تکی اور آج نشت طور پر نصر پی جے پی کے لیے بھلکی بھارتی راج نیتی میں جو بہت وزندار نیتاؤں کا نام شمار ہوتا ہے اس میں سے ایک نام آج چلا گیا ارون جیٹلی نہیں رہے 66 سال کی عمر میں ایمز میں ان کا ندھن ہوا بارہ بچ کر سات منٹ پر انہوں نے انتیم ساس لیا آپ کو بتا دے نو اگست سے الگاتار ایمز میں بھرتی تھے ساس لینے میں تکلیف اور باقی دکتوں کے قارن انہیں ایمز میں بھرتی کر آ گیا تھا لیکن صحت میں ان کے صدار نظر نہیں آ رہا تھا لائی سپورٹ سسٹم پر بھی انہیں رکھنا پڑا اور آج دوپہر بارہ وزکر سات منٹ پر ارون جیٹلی نے انتیم ساس لی دیش کے پورویت منٹری اور بی جے پی کے قدعور نیتا کے طور پر ارون جیٹلی کی پہچان رہی ہے جیٹلی کے ندھن کی خبر سننے کے بعد گری منٹری امت شاہ نے اپنے ہیدر آباد دورے کو رد کر دیا ہے وہ ہیدر آباد سے دلی کے لیے نکل چکے ہیں آپ کو بتا دیں آپ سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور اس ٹویٹ میں امت شاہ نے کہا کہ گری منٹری کے طور پر میں سمویدنا ویک کر رہا ہوں لیکن ارون جیٹلی کا جانا میرے لیے ایک ویکتگت شتی ہے امت شاہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ارون جیٹلی کے ندھن سے اتیان دکھی ہوں جیٹلی جی کا جانا میرے لیے ایک ویکتگت شتی ہے ان کے روپ میں میں نے نہ صرف سنگٹھن کا ایک ورشت نیتا کھویا ہے بلکہ پریوار کا ایک ایسا آبھین سدہ سے بھی کھویا ہے جن کا ساتھ اور مارک درشن مجھے ورشوں تک پریرت کرتا رہے گا تو تمام نیتا اور دگج اپنی سمویدنا ویک کر رہے ہیں ارون جیٹلی کے ندھن پر ہم اس شاہ نے اپنا ہیدر آباد دورہ خپم کر دیا ہے رد کر دیا ہے بیچ میں چھوڑ کر اس دورے کو وہ دلی پہنچ رہے ہیں اس بیچ اتر پردیش کے مکھی منتری یوگی آدیتنات نے بھی اپنی سمویدنا ویکٹ کی ہے تیجا سوی وقتہ پرکھر ادی وقتہ پورویت منتری اور اپنے ترک سے سبھی کا دل جیتنے والے اجات شترو ارون جیٹلی جی کے آسامائک ندھن سے ستبد ہوں یہ کہا ہے اتر پردیش کے مکھی منتری یوگی آدیتنات نے اپنی پرارتھنائے انہوں نے لکھی ہیں اور کہا ہے کہ ایشور سورگیہ جیٹلی کو موکش دیں اور ان کے پریجنوں کو دکھ سہنے کی شکتی پردان کریں تو ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں پورویت منتری اور بی جے پی کے قدعور نیتا ارون جیٹلی کا ندھن ہو گیا ہے چھیاسٹھ ورش کی عمر میں انہوں نے ایمس میں بارہ بچ کر سات منٹ پر آخری سانس لی نو اگس سے لگاتار ایمس میں بھرتی تھے سانس لینے میں تکلیف اور باقی دکتوں کے چلتے ان کی صحت کافی خراب چل رہی تھی لیکن ایمس میں بھرتی ہونے کے بعد سے ہی ان کی صحت میں کوئی بہت زیادہ صدھار نہیں دیکھا جا رہا تھا اس کے ساتھ ہی انہیں حالی میں کچھ دنوں پہلے سے وینٹی لیٹر یعنی لائی سپورٹ سسٹم پر رکھا گیا اور اس کے باوجود ان کی صحت کہیں سے ریکور نہیں ہوئی اور آج یہ دکھت خبر سامنے آئی ارون جیٹلی کا نیدن ہو گیا گری منتری امیتر شاہ اس کے علاوہ اتر پردیش کے مکھی منتری یوگی آدیت ناحت انوراگ تھاکور سب ہی نے ان کے نیدن پر شوک ویقت کیا ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے 12 بچ کا 7 منٹ پر ایمس میں ارون جیٹلی نے آخری سانسیں لیں ارون جیٹلی بی جے پی کے قدعور نیتا پور ویت منتری اب نہیں رہے ارون جیٹلی کا نیدن ہو گیا ہے انہوں نے دلی کے ایمس میں دوپہر 12 بچ کر 7 منٹ پر انتیم سانس لی 66 ورش کی عمر میں ارون جیٹلی کا نیدن ہو گیا 9 اگس سے ہی ایمس میں بھرتی تھے انہیں سانس لینے میں تکلیف کی وجہ سے ایمس میں بھرتی کر آئے گیا تھا جیٹلی کے نیدن کی قبر سننے کے بعد گری منتری امیتر شاہ نے اپنے ہیدر آباد دورے کو ختم کر دیا ہے وہ ہیدر آباد سے دلی کے لیے نکل چکے ہیں اور زی بزنس کے منیجنگ ایڈیٹر انہل سنگھوی اس وقت ہمارے ساتھ جھڑ چکے ہیں انہل جی بہت دکھت خبر آج کے دن کی اور ایک وط منتری کے طور پر ایک کشل وقتہ ایک پرکھر پروقتہ بہت ساری تمام کالیٹیز ان کے وقتے تمہیں رہیں ایک وط منتری کے طور پر بہت قریب سے آپ نے دیکھا ہے انہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں کیسا مولیانکن ہے آپ کا دیکھیں اس میں کوئی شرک نہیں کہ یہ دیش کے لیے اور بھارٹی جنتہ پارٹی دونوں کے لیے ایک بہت بڑا لقصان ایک بڑی کشتی ہے ارنگیٹی جیو بہت اچھی راگیتی کی مانے جاتا ہے گجت کی سمجھ ان کی قانون کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے جب وط منتر سنبھالا تو وط منترلہ میں انہوں نے جو کام کیا وہ سب کے سامنے تھا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہیں گاڑیتی سے اس کے ساتھ ساتھ آرکک مددوں کی بھی گہری سمجھ تھی آپ نے دیکھا ہوگا پہلے تاریکال میں سارے کی سارے press conferences ارنگیٹی جی ہی ایڈرس کرتے تھے تو جس طرح سے سرکار کی باتوں کو لوگوں کے سامنے رچنا اس نے انہیں بڑی مہارت حاصل تھی اچھے وقتہ تو تھے ہی انہوں نے اپنی بات اچھے طریقے سے رچنے کی لیے جانے جاتے تھے اس کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی بڑی جہری تھی جو ایک آپ کو جیٹلی جی میں تھا اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے ان کی اتنے سالوں تک لگاتا press conference دے کسی ایک press conference میں ایسا نہیں لکھا کہ جیٹلی جی کبھی گستے میں نظر آئے ہوں یا ان کی آواز میں کسی کے ساتھ بات کرتے ہو تو ان کا جی یہ صبح ہو تھا اس کی وجہ سے نہ سف ان کے دل میں بلکی ویروڈی دلوں میں بھی سارے نیتا ان کے بڑے مرید تھے انہیں پسند کرتے تھے انہیں جانتے مانتے تھے تو ان کی کچھ ایسی ویشیش یہ qualities تھی ان کی وجہ سے وہ بہت لوگ پھئی تھے اور نہ سف راجنیتی بلکی خیل میں بھی ان کی بڑے دلچسپی تھی آپ نے دیکھا دلی ککیٹ سنگ میں ان کا بڑا یوگدان رہا ککیٹ میں ان کی جہرے دلچسپی تھی تو واقعی میں یہ ایک دیش کے لیے بڑا نقصان ہے یہ سی جی کا اس طرح سے جانا ہے چھیک ہے انہل جی ظاہر سے بات ہے کہ جب اتنا بڑا وقت تو راجنیتی کا اتنا بڑا چہرہ جب وہ چلا جاتا ہے تو اپنے آپ راجنیتی میں ایک شونیسہ آ جاتا ہے بی جے پی کے لیے اور اس کے علاوہ بھارتی راجنیتی کے لیے تمام جو چہریں ان میں جیٹلی کو کس طرح دیکھ 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 کتنی بڑی کشتی مانتے ہیں ملکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ بھارتی راجنیتی کلیجوی ایک بڑی کشتی ہے بڑا نقصان ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے جیدہ بڑا نقصان ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک دو بڑے ایسے نیتا ایک سوچنا سراج اور دوسرے ایون جیٹلی جو بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے منطرانے بھی سنبھالتے تھے پارٹی میں انہوں نے بڑا یوگ دان دیا اور ساتھ ہی وہ بہت ہی بہتر وقتہ بھی تھے یہ دو نقصان ایک کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کو دیکھا ایک اور بڑی بات یہ ہے پہشاند کہ کوئی جیٹلی صاحب کی یا سشما جی کی عمر زیادہ نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے چلے جائیں آج کل پچپتر اچی نبیہ سال تک زینہ بڑا عام بات ہے ساتھ پہنسٹ کی عمر میں اس طرح سے چلے جانا واقعی میں پارٹی کے لیے بڑے نقصان کی بات ہے اور رائے سے بات ہے کہ جیٹلی جی کی جیگہ بڑھنا ارموست نامون کی میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اور بھی کئی نیتا ہیں جو جیٹلی جی نے کیا ہے اس کے لیے انہیں صدیو یاد رکھا جائے گا جانا مانا جائے گا اور راشنس کے لیے ہمیشہ ان کا کتنگی بھی رہے گا بلکل انلل جی وہ کون کون سے اہم پڑاو مانتے ہیں جیٹلی جی کے زندگی میں اور جس طرح سے انہوں نے ویت منتری کے طور پر کام کیا ہے جو ان کے ویکتتو کو کہیں زیادہ آگے بڑھاتے ہیں اور جس طرح سے بھارتی راجنیتی ہو یا ویت منترالے کے فرنٹ پر انہیں الگ طرح سے استحابت کرتی رہی بلکل پہشانت یہ بہت بہترین سوال آپ کا ہے اور ایک چیز جو ہے جو آج تک ہندوستان میں جتنے ویت منترالے ہیں ان سے جیٹلی جی کو سب سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جیٹلی جی تھے جن کے کارے کار میں ہندوستان کے بعد آجادی کے ہندوستان کے آجادی کے بعد دو سب سے بڑے آرکھک سیسلے ہوئے ایک نوٹ بندی تھا جو کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا خوصف ہے وہ تب ہی ہوا جب جیٹلی جی ویت منتری تھے اور یہ ایک ایسا فیصلہ جسے آپ ایک طور پر آرکھک سیسلے کے طور پر آجادی کے بعد سب سے بڑا فیصلہ اور دوسرا جو تھا آرکھک سداروں کا آجادی کے بعد آرکھک سب سے بڑا آرکھک سدار جی اسٹی کا لاغو ہونا ہے یہ بھی تب ہوا جب ویت منتری جیٹلی تھے اور یہ تب ہوا جب بی جی پی کی سرکار راجع سبا میں الف مت میں تھی بہومت میں نہیں اس کے باؤدی جی اسٹی کو پاس کروا پانا سارے نیاجیتک دلوں کو ایک ساتھ لینا اس بڑے مدے پر ان کو ساتھ میں لانا اتنے سارے راجعوں کے الگ الگ مت ہوتے ہیں الگ الگ ان کی مانگیاں ہوتی ہیں ان کو ساتھ میں ملا کر جی اسٹی کو لاغو کرنا ہے یہ کوئی آسان بات نہیں کتنے سالوں سے اس کی بات چیز چل رہی تھی لیکن یہ جیٹلی جیت ہے جنہوں نے پورا ماحول بنایا ہے ہر ایک دل کے نیتاؤں سے بات کی کہ ان کے ان کو سب کا جہان رکھتے ہوئے وہ فیڈرل میکنیزم جو ہیں جس میں راجع سرکاروں کو بھی ان کا نقصان نہ ہو کمیر سرکار کے لئے یہ سب کام کرنا بڑی مشکل چیز تھی اور یہ جیٹلی جیت ہے جنہوں نے نہ صرف یہ کام کر کے دکھایا بلکہ پوری سرکاری مشینری بیروپورس کو ساتھ میں لے کر ان میں جو کچھ بھی بدلاؤ کرنے تھے وہ بدلاؤ کیا اور آپ نے دیکھا دونوں ہی نوٹ بندی اور جی ایسٹی کے معاملے میں سرکار نے بہت پرویٹیولی کام کیا لاغو کرنے کے بعد جہاں جہاں جس طرح کے بدلاؤ کرنے تھے انہیں کرنے میں کوئی ایچک نہیں دکھائی تو کوئی ملاکہ یہ دو سب سے بڑے کام ہوئے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ آرکھٹ مانچے پر اس نے ستر سالوں میں ہوئے اور اگر ان دونوں ہی مانچے کے وقت دونوں ہی بڑے کاموں کے وقت ویٹی منتری جیٹلی جیت ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آجادی کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کو ایک ویٹی منتری کے طور پر یاد کیا جائے گا تو شاید جیٹلی جی ہوں گے اور دوسرا منمون سیم ہوں گے جو نرسی مہرام میں جب وہ ویٹی منتری تھے اور تب انہوں نے جو آرکھٹ سزاد لاغوٹے تو دو ویٹی منتری ایسے ہیں جو اتیاس میں ایک دم آمر ہو چکے ہیں بلکل بلکل انیل جی آپ ہمارے ساتھ بنے رہے گلریج شیخ بی جے پی پروکتہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں گلریج صاحب کس طرح سے یاد کریں گے آج ارون جیٹلی کو بہت دکھت خبر آج کے دن کی دیکھیں ارون جیٹلی جی کا جانا ایک ہمارے پریوار کے لیے بھی ایک بڑا حادثہ ہے وہ ساتھ میں ان کے دیش نے چمکتا ہوا ستارہ جو کی بہت مکھی پرتیبہ کے دھنی تھے اور مجھچارک ان کی پرتیبہ دتائیں تھیں جس کے چلتے اپنے سواست کو بھی نظر انداز کر کے بھارت ماتا کو پرمویبھوں پہ لے جانے کے لیے کاریرت رہے ایک کاریقتہ کے روپے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی میں ان سے ملا مجھے کبھی یہ بات کا احساس نہیں ہوا کہ میں دیش کے اتنے بڑے نیتا یا دیش کے وطن منتری سے بات کر رہا ہوں یہاں تک کہ جب کچھ وشائیوں پر انہوں نے مجھے گائیڈینس بھی کرتے رہے ایسے کئی کام ہوئے آپ دیکھئے کہ جیٹلی جی کے کاریقال میں انہوں نے رکشہ منترالے پہ بھی کو بھی اپنے ہاتھ پہ رکھا اور اس شیطر میں بھی کافی کاری کیا وطن کے طور پہ بھی کافی کاری کیا گیا اور یہاں تک جہاں تک سنگٹھن کی بات ہے آپ دیکھئے کہ سنگٹھن کے لیے جو ان کی پرتیبتتہ تھی جو ان کی نشتہ تھی اسی لیے جو بڑے بڑے بشہ ہوتے تھے سنگٹھن کے پلیٹ فارم پر جاکا چاہے وہ دیش سے بات کرنا ہو یا کاری کرتاؤں سے یا میڈیا سے بات کرنا ہو جیٹلی جی اس میں سب سے آگے رہتے تھے وہ سنگٹھن بھی ان کو آگے رکھتا تھا کیونکہ ویچارک پرتیبتتہ جو تھی وہ ویچارک ویچارک کاری کرتا تھے جو کسی بڑے چاہے وہ کیونکہ ان کی پرتیبتتہ دیش کے لیے بھی تھی اور ان کی پرتیبتتہ تھی اس کیلیبر کو دیش ہمیشہ یاد کرے گا جی ایس پی کا ایک ویشہ تھا جس میں ہمارے پاس راجی صورتہ میں بہومت نہیں تھا لیکن پھر بھی سبھی بکشی دنوں کو ساتھ کرنا اتنا آسان کاری نہیں تھا لیکن جیٹلی جی نے بڑی کشلتہ سے ان کو بھی اس بات کا اس وران کرایا کہ یہ راج پر حتمیں ہے اس کو ہم کو کرنا ہے وہ کرا کے دیا بلکل اور گلری شیخ صاحب آپ کی ہی بات سے میں سوال ایک بنتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک وقت میں کچھ ہی نیتہ ایسے ہوتے ہیں جو وپکش اور پکش کے بیچ میں ایک بریج کا کام کرتے ہیں تو وہ ایک جو خالیپن ہے وہ زیادہ افسوس رہے گا اس کا کہ بہت کم نیتہ ایسے جو اس بریج کو بھرتے ہیں دیکھیں سوشمہ جی بھی تھیں ان میں جیٹلی جیٹلی جی بھی تھے اور یہ بھارت جنتہ پارٹی کے لیے ایک بڑا لاؤس ہے اور جس کو بھر پانا اتنا آسان نہیں ہے اور جیٹلی جی ہماری ایک آئیڈیال ہیں اور آئیڈیال جنہوں کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ویچاردھارا کیا ہے اور اس ویچاردھارا کو قائم رکھتے ہوئے آگے دیش کو لے جانا اور ویشفرک پٹن پر بھی اس کا پرتندتو کرنا ایک بڑی بات تھی اور ہمیشہ ہمارے لیے ایک ادھیائے رہیں گے وہ جس کو ہم بار بار پڑھتے رہیں گے جیٹلی جی کو بلکل بلکل اور ہمارے ساتھ ہمارے مینجنگ ایڈیٹر انیل سنگھ بھی لگاتا جوڑے انیل جی جس طرح سے گھلریز بھی کہہ رہے تھے کہ بہت کم ایسے نیتہ ہوتے ہیں جو پکش اور وپکش کے بیچ ایک بریج کا کام کرتے ہیں اور سشما سوراج کے بعد اب ارون جیٹلی کا جانا واقعی بانتے ہیں آپ کی اب یہ گیپ بھرنا تھوڑا مشکل ہے اس طرح کے نیتہ ورلے ہی ملتے ہیں بہت ریئر ہوتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اور جی جی ایسے نیتہ نہیں تھے جو کہ بہت زیادہ راجتی کر کے پہنچے ہو ان کا پہلے موڈی جی نے ہمیشہ ان پر یہ بروسہ کیا پچھلے پانچ سالوں میں جب کوئی تیس کون سنس ہو آپ آگے رہیں گے جب سرکار کی نیچیوں کو جنتہ کو بتانا ہو میڈیا کو بتانا ہو جی جی آگے رہنگے جب بھی دوسرے دلوں سے بات چیت کر کے ان سے بات بات مانتے سمجھتے تھی اور وہ سب کو ساتھ میں لے ساتھ میں لے لیکن ہاں جو کلا ان نے تھی وہ بہت لوگوں میں ہے ایسا میں نہیں ہوں گا جی جی اور سوشمہ جی دونوں میں جو ایک خات بات تھی کہ اپنی ویروضیوں کو بھی مجبور کر دیتے کہ وہ ان کی پریشنس رہے راجنطیق حملے کرنے جی جی پیچھے رہے انہوں نے اپنے ویروضیوں پر راجنطیق بھی کیا لیکن ایک جو ان کی بھاشا تھی وہ بڑی صدی بھی ہوتی تھی وہ اپنی بات صاف کہتے تھے سٹی طور پر کہتے تھی ویانگ بھی کرتے تھے ایک ویانگ کا چوبنا یعنی تارگیٹ پر لگا ہے لیکن اس سے کسی کا دل دکھنا وہ نہیں ہوتا تھا یہ جی کے ویکتت پر اتنی بات چیت کرنے کے لئے اور تمام جو ان کے اہم یوگدان رہے اتار بنے ہوئے ہیں لیکن ایک بار پھر اپنے درش کو ہم بتا دیں کہ سٹھ سٹھ سال کے عمر میں پور ویت منتری آرون جی لی کا ندھن ہو گیا ہے اور ایمز میں بار بچ کر سات منٹ پر انہوں نے انتم سانس لی نیناد سیٹ ورشت پترکار بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں نیناد جی ایک پترکار کے طور پر کئی بار سامنا ہوا ہوگا کئی بار ان کو قریب سے دیکھنے کا آپ کو موقع ملا ہوگا کس طرح سے آج یاد کریں گے دیکھئے آرون جی کا جانا بھارت کے لیے اور بی جی پی کے لیے خاص کر بہت بڑا لوس ہے پہلی بات ان کا پروکتہ ہونے کا جس طرح سے وہ اپنے آپ کر سکتے تھے فیکٹ کا نولیج رکھنا اور اس کو بہت جلدی سے سپیٹ کر رہی ہے بہت بڑی پہلی بات کونسنسس بیلڈنگ بہت مشکل ہوتا ہے کہ دونوں پارٹی لوگوں کو ساتھ لے چلنا وہ ان میں تھا ان کے جو پرن سے وہ اکراس پارٹی لائن سے ان کے جو کنیکشن سے وہ اکراس پارٹی لائن سے اور ان میں ایک شمتہ تھی کہ وہ اپنی بات رکھتے تھے تو اس بات کو غور سے گمبرتہ سے ہر لوگ لیتے تھی یہ آج کل غیر ہو گیا ہے دوسری بات ان میں تھی جیسے ہم نے کہا جی ایسی جیسے بڑا ری فارم کیا اور جہاں انہیں لگا کچھ ضرورت ہے تو رکھنا اور ٹنکرنگ کر کے صدھار کرنا اور جب بیجے پی 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 سنگ پی سنگ لنک کرتے دلی کو جاننے والا انسائیڈر ساپ بیجے بی میں تو جب جیسے آپ نے کہا کہ پردان منتری آئے تو انہوں نے سیدھا ایک ضرورت تھی پردان منتری گجرات سے تھے دلی کارن تھا کہ کانسنسس بیلڈر تھے تو میرے کو لگتا ہے بیجے پی کے لئے ایک بہت بڑا نقصان بلکل بہت بڑا نقصان ہے بہت شکریہ کریں گے نینات سیدھ صاحب آپ نے اپنی بات رکھی ایک بڑا نیتہ بی جی پی نے کھویا ہے اور بھارتی راج نیتی نے بھی ایک مہان نے تھا جو کی لگاتار اپنے کام سے اپنے بہترین باتوں سے اپنی بات رکھتا تھا وہ ساری چیزیں آج کہیں نہ کہیں شونے میں کھو گئیں ہمارے ساتھ راجیو جیٹلی صاحب موجود ہیں بی جی پی پر وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں راجیو جیٹلی صاحب کس طرح سے یاد رکھ کریں گے آج دیکھ اگر بارتی جنتہ پارٹی کیا دیش کا دیماغ بھی انہیں کہا جائے تو اس میں بھی کوئی لگتا ہے کہ کمی نہیں ہوگی بات ہے ایک دیماغ تھے وہ ایک دیماغ جن کی زبان پر پرسوطی بیٹھتی بتایا جارہا تھا کہ بھئی وہ ہر بیان بھی کرتے تھے لیکن اس سے کس دل نہیں گھتا تھا کبھی میں امہنے دیکھا بھیکٹی گر طور پر بھی بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے وہ پتہ نہیں اس میں ایسا کام کیوں کر دیا یہ میں میں بھیکٹی بات بتا رہا ہوں تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ان کے پاس ایک والیٹی ہے اور کئی بار اپنے ہی لوگوں کے پاس کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو کہتے تھے یہ غلط کام ہو گئے اور جب ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جاتا تو ایسا لگتا ہو جیسے ہم ریس رہش ہو کے آرہے ہم آتے ایک چھوٹا سا اگر دس منٹ کا بھی ہمارا گرنمزیشن ان کے ساتھ ہو جائے تو ہم بھار کسی بھی چنوٹی سے لڑنے کیلئے تیار ہیں اتنا گیان ہم ان سے مل چکا ہے جب ہم پروکتہ بھی چناؤ میں ہماری کی آنے کے بات رکھتے تھے تو ہم سنتے ہی چلے آتے سنتے ہی یہ کتنا بستار سے چرس کر رہے ہیں آج اس کا محص نہیں ہے تو سب بھی بتا رہے ہیں لیکن دوپیر ہونے تک پتہ چلتا تھا کہ جو بات انہوں نے صبح ہمیں بتائی ہے دوپیر ہونے تک وہ بات چرتا کبھی ہوتی تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ یہ بات کشمیل کو لے بتائی اتنی پرانی بات بتائی ایک ایک پروقتہ جو ان کے ساتھ بیٹھ آپ لوگوں کو ملتا رہتا تھا زہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں جب آج ان کے ندھن پر ہم تمام چرچائے کر رہے ہیں ہم کے وقت کو کوج رہے ہیں تو سامنے آ رہی ہیں اور واقعی بہتر طریقے سے ارون جیٹلی کو آج ہمارے درشک بھی جان سمجھ پا رہے ہوں گے ہمارے ساتھ اس وقت امبیکان انسہائی صاحب بھی جڑے ہیں بہت بہت شکریہ راجیو جیٹلی صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے انسہائی صاحب تمام لوگ ایک بات صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ارون جیٹلی اپنی بات رکھتے تھے چاہے تنج بھی کستے تھے وپکش پر حملے بھی کرتے تھے اس میں ہلکا پن کبھی نہیں رہا پوری تیاری ہوتی تھی کس طرح سے آج آپ یاد کریں گے ارون جیٹلی کو آشا میں انگریزی میں بھی اور ہندی میں بھی سرکار کے ویو پوائنٹ کو وہ ایکسپلین کرتے تھے ان سے بہترین آٹیکلیشن کسی بھی ڈل کے کسی بھی نیتا میں میں نہیں دیکھتا ہوں لا جواب اس کے ساتھ ایک اور خوبی ان میں تھی کہ صرف لیگل سبجکس پہ نہیں کسی سبجک پہ اگر سرکار کو کہیں کوئی پریشانی آتی تھی تو یہ تو رہی ایک بات اب ان کے پولیٹیکل مینجمنٹ کو دیکھئے جب جی ایسٹی آ رہا تھا اور اس کی روپ ریکھا بنائی جا رہی تھی تو ہی یوز تو بر میڈنائٹ آئل راترہ بھر جڈ کر کے ویروڈیوں کو دھور ویروڈیوں کو سرکار کے پکش میں لانا یہ جیتی جیتی واقعی یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کے بارے میں ہر کوئی بات کر رہا ہے کہ نہ صرف پکش بلکہ وپکش کو بھی ایک طرح سے تمام باتیں منوانا ان سے پوری طرح سے ان کو کنونس کرنا کہ جو کچھ سرکار کر رہی ہے وہ کس مقصد سے کر رہی ہے یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی ارونج جیتلی کی بہت شکریہ کریں گے اپنی بات رکھنے کے لیے اس کے ساتھ گلری شیخ آپ کا بہت بہت دھنیواد اور تمام مہمانوں کا دھنیواد لیکن بہت دوخت خبر آج کے دن کی ارونج جیتلی نہیں رہے